اسلام علیکم ویوز میں ہوں ایسن کریش ایڈ بوک ایڈ آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل ایڈ اور آرٹیکل نائن کانسٹیوشن آف پاکستان کا آٹھ اور نو آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل دونوں آرٹیکلز فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں بنیادی حقوق سے مطلقہ ہیں سو آرٹیکل آرٹ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آرٹیکل ایڈ کے اندر کیا لکھا گیا ہے آرٹیکل آرٹ کانسٹیوشن آف پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی کسٹم رسم رواج جس کو قانون کی حصیت حاصل ہو وہ بنیادی حقوق کے منافع اگر ہے تو وہ باطل تصور کیا جائے گا اس کو قانونی طور پر آئینی طور پر کوئی حصیت اس قانون کو حاصل نہ ہوگی یعنی کہ کوئی بھی قانون یا رسم رواج جو بنیادی حقوق سے منافع ہو وہ قانون یا رسم رواج جو ہے وہ نل انڈ بائٹ تصور کیا جائے گا یہ آرٹیکل آرٹ سب آرٹیکل بان کے اندر یہ لکھا گیا ہے آرٹیکل آرٹ کا سب آرٹیکل ٹو اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا سکتی جو فنڈامنٹل رائٹس کے منافع ہو یعنی کہ جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں جس قانون سے وہ قانون اگر کوئی گورمنٹ بناتی ہے تو اس کی بھی آئینی طور پر کوئی حصیت نہیں ہوگی وہ نل انڈ بائٹ تصور کیا جائے گا سب آرٹیکل تھری کے اندر کچھ ایگزمشنز کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی کہ سب آرٹیکل تھری آرٹ کا سب آرٹیکل تھری اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا قانون ہو جو صرف صرف آمڈ فورسز یعنی کہ بری بیری اور نیوی کے ممبران کے اوپر اپلیکیبل ہو یا پھر پولیس آفیسرز کے اوپر اپلیکیبل ہو پولیس والوں کے اوپر اپلیکیبل ہو جو لائن آرڈر کی صورتحال برقرار رکھتی ہیں ایجنسیز ان کے اوپر اپلیکیبل ہو ان کے حوالے سے اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جن کا مقصد معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر پبلک پیس کو منٹین رکھنا ہو تو اس قانون پر یہ آرٹیکل اپلیکیبل نہیں ہوگا چونکہ سم ٹائم جیسے اس کی مثال ہم یوں دے دیتے ہیں کہ سم ٹائم بہت سی جگہوں پہ اب جیسے فریڈم آف مومنٹ ہے یعنی کہ حرکت کوئی بھی شک کسی بھی جگہ جا سکتا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے عام حالات میں تو کئی بھی کسی بھی جگہ پر جانے کی ممانت نہ ہے سپیشل سرکمسٹانسز امرجنسی کی صورتحال میں ہم نومان کو برقرار رکھنے کی صورتحال جہاں پر ہو تو وہاں پر ہمیں مختلف جگہ پر جانے سے روک دیا جاتا ہے سو مختلف جگہ پر جس طرح پولیس ناکے لگا لیتی ہے جس طرح آرم فورسز کی وہ سری جگہیں پلیسز ہیں جہاں پر ایٹمی پلانٹ ہے وہاں پر جانے سے روکا جاتا ہے تو وہ اس لیے وہ جو قانون اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو وہاں پر اب یہ بھی جو قانون ہے ویسے تو یہ بنیادی حقوق کے اگینسٹ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ جا سکتا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ سے انفرمیشن لے سکتا ہے بٹ جو پاک فورسز ہیں آرم فورسز ہوگئی پولیس یا دوسری ایجنسیز فورسز جو ہیں جن کا تعلق صرف صرف پبلک پیس کومنٹین کرنا ہوتا ہے یا اپنے ان فورسز کے درمیان ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی اگر ایسا قانون بنایا جاتا ہے تو وہ اس پر یہ آرٹیکل اپلیکیبل نہیں ہوگا سو سب آرٹیکل ون آرٹ کا سب آرٹیکل ون اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کسٹم جو بنیادی حقوق کے منافی ہوگا وہ باطل تصور کیا جائے گا سب آرٹیکل ٹو کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ ایسا قانون بناتی ہے جو بنیادی حقوق سے منافی ہو مجھ سے متصادم ہو تو وہ بھی نالین ویڈ تصور کیا جائے گا اس میں آر ٹو کے اندر لکھا گیا ہے